اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلوگز آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج پورے چار دن کے بعد میری آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے تو یار کافی اچھا اچھا فیل ہو رہا ہے مجھے اچھا ریڈ میں نا وہ شپون کے بٹن بھی لکھا دو شموز کے ہاں سوری شموز کے شموز کے کوئی اور اگر پڑے ہو وہ بھی دکھا دینا خوبصورت سے ہاں فینسی دکھا دیں چار دن سے میں کہاں غائب تھی تو غائب تو میں کہیں نہیں تھی تھی تو میں گھر پر ہی but I was held busy with my son میرے بیٹے کے O levels کے exams چل رہے ہیں اور بیٹے کو میں نے فیلحال کوئی ٹیوشن نہیں رکھ کر دی ہوئی میں اور میرے husband اپنے بیٹے کو خود ہی پڑھاتے ہیں husband maths دیکھتے ہیں اس کا اور باقی physics chemistry یہ سب کچھ میں نے کروانا ہوتا ہے تو بیٹے کا کافی سلیبز جو تھا نا وہ uncovered تھا بھی بس اسی کے ساتھ میں busy تھی اور انہی چکروں کے اندر میں ابھی تک اپنے کپڑے stitch ہونے کے لیے نہیں دے سکی جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ design بھی share نہیں کر سکی but انشاءاللہ بہت جلد کپڑے دے دوں گی stitch ہو کرائیں گے تو ساری designing آپ لوگوں کے ساتھ share بھی کروں گی اسی سارے time period میں میں اگر باہر گئی ہوں میں نے کچھ لیسز لی ہیں buttons لی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ shoot ضرور کرتی رہی ہوں لیکن vlog نہیں میں کر سکی vlog میں آج ہی آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں انشاءاللہ آج upload بھی کر دوں گی اور یہ جو کپڑوں کی designing کرنا ہے نا یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگتا ہے مجھے لیکن کیا کریں اب کپڑے میں نے کیونکہ simple لے لیے تھے اس لئے designing تو کروانی ہی تھی مجھے کافی دنوں سے پتہ ہی نہیں چلا یہاں سے پھٹ چکا ہے یہ باہر کا پھٹ چکا ہے اور اس پر بارش دھوپ وغیرہ سب کچھ پڑتا ہے تو یہ پھٹ چکا ہے لیکن بہرحال پھر بھی اس پھٹ چکا ہے یہ میں نے تقریباً 20 سال پہلے لیا تھا اور میں نے الفتہ سے لیا تھا اب میں گروسی کرنے جاؤں گی تو وہیں سے دوبارہ نیو فٹ میٹ میں بائی کر لاؤں گی بیٹے کی کیونکہ exams چل رہے ہیں تو وہ 11 بجے ہی گھر آ جاتا ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے snacks میں ہمیشہ گھر میں رکھتی ہوں تاکہ وہ آئے تو میں اس کو دے سکوں کیونکہ 11 بجے تک ہمارا کھانا نہیں بنا ہوتا لنچ ہمارا تقریباً 2 بجے تک تیار ہوتا ہے آ جاؤ سوچ لگاؤ یہ چیزیں ہٹاؤو نا بیٹا پہلے مجھے رکھو یہ چیزیں آپ لوگ شاید یقین نہ کریں مگر یہ treadmill میں نے آج سے 9 سال پہلے بائی کی تھی جی ہاں 9 سال پہلے اور آج سے 9 سال پہلے میں نے یہ 48,000 کی بائی کی تھی اب تو treadmillز اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں کہ خریدنا شاید ایک خواب ہی لگتا ہے anyhow اصل میں ہوا یہ تھا کہ مجھے treadmill کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا آج سے 9 سال پہلے میں نے یہ treadmill بائی کی تھی لیکن hardly میں نے 3 سے 4 دن treadmill کی ہوگی اور اس کے بعد بس یہ store میں کھڑی تھی بلکل چلی نہیں تھی اب بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا اور وہ health conscious ہے بہت زیادہ تو وہ کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ treadmill مجھے ٹھیک کروا دیں یا اس کو service کروا دیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں نے ایک service والے سے بات بھی کی وہ گل برگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو چاہیے ہوگا نا ان کا address یا number تو میں پھر comment میں مجھے بتائیے گا میں آپ لوگوں کو دے دوں گی چلیں کسی کی help ہو جائے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پر یہ جو آپ arm دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس helper ہوتا تھا رمضان اور یہ treadmill جب میں نے نیچے سے اوپر store میں shift کروای تھی تو یہ arm اس سے ٹوٹ گیا تھا اور اس نے اس کے اوپر خوب tapeیں لپیٹ دیں تھی کہ باجی کو پتا نہ چلے کہ اس سے یہ arm ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ کوئی چھپنے کی چیز نہیں تھی بہرحال ادھر لگاؤ ادھر اس button کو ادھر لگاؤ چلو اب ادھر سے سٹارٹ کرو اس کو دیکھتے ہیں یہ چلتی ہے یا نہیں ہے اس میں کیا ایشو آ رہا ہے اللہ کرے چل جائے کیونکہ اگر چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی تو اب اس کا اس کا مطلب ہے کہ ہماری مشین میں کوئی فالٹ نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ابھی کیونکہ یہ جائے میں بند پڑی ہے اس کی بیٹ پی دیکھیں کتنی گندی مجھے سمجھ نہیں آرہا یہاں پر یہ پانی مویشل کیسے آگیا اینی ہاو چلو بند کر دو بٹا بس آپ نے سروس والے کو کال کر دی ہے بس ٹھیک ہے بند کر دو چلو کل وہ آئے گا جتنے بھی چارجز اس نے بتائیں ہیں یا جتنے بھی وہ لے گا تو پھر وہ ہم تک کر دیں گے اتنی سی بات تھی بس چلو لائٹس پہر آف کر دو ہم نہیں فول کرنے کی ضرورت نہیں ہے سہی رہنے گا بس لائٹس پہر آف کر دو اور یہ انسیکٹ کلر ہے نا اس کو آن کر دو ایک دو مچھر مجھے ابھی نظر آئے ہیں ترب کی برڈے ہوئی تھی میں نے وہ ولوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں پلیز جا کر ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کو کافی آئیڈیاز مل جائیں گے اگر آپ گھر پر برڈے کرنا چاہتے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ آج وہ گفٹ شیئر کروں جو ترب کو ملے تھے ویسے ترب مجھے اللہو نہیں کر رہی تھی بڑی مشکل سے چھپ چھپا کر ابھی ترب کیونکہ گھر پر نہیں ہے میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا لیتی ہوں بعد میں بولے گی تو پھر دیکھی جائے گی تو یہاں پر میں سارے گفٹ اس کے لئے آئی تھی ڈرائنگ روپ میں اور کتنا کیوٹ سا ٹیڈی بیئر ہے یہ دیکھیں جی یہ تیڈی بیئر اس کو گفٹ میں ملا تھا ساتھ میں بہت ہی پیاری سی بہت ہی پریٹی وچ ہے یہ یہ وچ دی تھی اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ تین سے چار گفٹ جو ہیں وہ کم ہیں کیونکہ وہ گفٹ ترب کے بیگ میں پڑے ہوئے ہیں بیگ گاڑی میں تھا اور گاڑی گھر پر نہیں ہے تو اس لئے میں وہ گفٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی ایکچلی اس میں کوئی ڈائریز تھی پینسل کیس تھا اور کچھ ایریزرز وغیرہ تھے اس طرح کی چیزیں تھیں تو وہ کیونکہ ترب کے بیگ میں اس لئے میں وہ یہاں پر شیئر نہیں کر سکی ہوں جو گفٹ گھر پر پڑے تھے وہ بس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ڈائری ہے یہ بھی بڑی پیاری سی ڈائری ہے اور وچ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے یہ تو ڈیلی میری بیٹی سکول پہن کے جاتی ہے اس کو اتنی زیادہ پسند آئی ہے اچھا جی اور ساتھ میں ایک یہ اس کے اندر بڑی ہی پیارا سا ایک پینڈنٹ سیٹ تھا پورا ٹاپس بھی تھے اور پینڈنٹ بھی تھا اور وہ بھی ترب نے اپنے بیگ میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک دن ترب سکول پہن کے جانے کی ضد کر رہی تھی تو میں نے اس کو منع کر دیا تھا کہ اپنے سکول نہیں پہن کر جانا تو وہ اپنے بیگ کی اس نے پاکٹ میں گفت ہے کیونکہ یہ آپ کی وکیبلری کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے اور یہ ہے پوفیوم جو ترب کی فرینڈ نے اس کو گفت کیا تھا یہ دیکھیں یہ پوفیوم ہے اور اس پوفیوم کی فرگرنس بہت اچھی ہے ترب دیلی سکول سپری کر کے جاتی ہے اور ترب تو کرتی کرتی ہے میں بھی سپری کرتی ہوں اس کی خوشبو بہت اچھی ہے مجھے بہت اچھی لگی اس کی فرگرنس تو چلتے ہیں اب ترب کے نیکس گفت کی طرف اور یہ کیو ٹو سا ٹیڈی بیئر اس کے ساتھ جی پینسل پینسلز تھی پینسل کیس تھا آئی ٹھنک اور ایریزرز تھے اور یہ بہت ہی پیارا سا ٹیڈی بیئر ہے بچیوں کی نا یہ جب اس طرح کی آگئی ہے کہ ان کے لیے گفت سیلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جتنی جتنی بھی مدرز نے گفت سیلیکٹ کیے وہ بڑے اچھے سیلیکٹ کی ہیں ترب کے لیے اور یہ تھا جی ایک جیلری باکس یہ بھی ترب کی فرنڈ نے گفت کیا ہے اور اس کے اندر جیلری کیا کیا تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ جیلری تو ترب نے نکالی ہوئے اس میں سے اس میں بہت ہی پیاری یہ ایک فنگر رنگ تھی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ساتھ میں بہت ہی پیارا سا بریسلیٹ تھا میں دکھاتی ہوں بہت ہی پیارا سا بریسلیٹ تھا اور ایک نیکلس تھا لائٹ پنک کلر کا بہت ہی پیارا سا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ہیئر پنز تھی اچھا اس میں دو طرح کی ہیئر پنز تھی ایک میں بلیک سٹونز تھے اور ایک میں وائٹ سٹونز تھے تو یہ وائٹ والی تو اسی کے اندر ہیں اور بلیک والی جو ہیں وہ نکال کے ترب نے لگا دی تھی لگا لی تھی ہی اپنے بالوں میں تو وہ اس کے روم میں رکھی ہوئی ہیں اور یہ جو گفٹ ہے یہ میری بانچی ہوبا نے ترب کو دیا ہے ہوبا جو ہے وہ ترب کی بیسٹرینڈ ہے ہوبا بردے اٹینڈ نہیں کر سکی تھی کیونکہ اس کے ایکزیمز چل رہے تھے بٹ آفٹر ایکزیمز وہ آئی تھی اور اس نے ترب کو یہ گفٹ دیا تھا اور ہوبا نے گفٹ کیے تھے جی ائر مفز اور ترب کو ائر مفز کا بہت زیادہ شوق ہے ترب کا دل کرتا ہے کہ اس کے پاس ہیوچ کلیکشن ائر مفز کی جس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائلز کے ائر مفز ہوں تو ہوبا لائی تھی اس کے لیے ائر مفز یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ائر مفز ہیں ہے نا اور کلر بھی بڑا ہی پیار ہے اور بڑے ہینڈی سے ہیں آپ اس کو بند کر کے اپنے بیگ میں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہوبا نے ترب کو بیگ گفت کیا تھا کیونکہ ترب کو بیگز کیری کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے کوئی بھی فنکشن ہو کچھ بھی ایونٹ ہو ترب بیگ ضرور کیری کرتی ہے اور بہت ہی خوبصورت بیگ ہوبا نے گفت کیا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا لیدر آج کا لاسٹ گفت ہے یہ کپ بہت ہی خوبصورت سا مگ ہے کلر فل سا کچھ زگ کر کے اس کے اوپر ڈیزائننگ اور پرنڈنگ ہوئی بہت ہی کیوٹ سا ہے یہ تمام گفت شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت چاری مدرز ایسی ہوں گی جن کی بچیاں ترب کی ایج میں ہیں ان کی فرنڈز کی بھی بردے ہوتی ہوگی یا کوئی ایونٹ ہوتا ہوگا تو آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ کیا کیا گفت کیے جا سکتے ہیں بس یہ تھا میرا آج کا ولاغ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر آپ میرے نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا انسٹراغرام پر میں ہوتی ہوں آئی طرب خان کے نام سے